بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ اللہ تعالی کرم سے ہم سورہ حود کا چوتھا رکو کریں یعوذ باللہ من الشیطان الرحیم اور بنو علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لاشکے ان کے سوا کو اور ایمان نہیں لائے گا جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی ویسے غم نہ کھو اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روح برو بناو اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا ہے کیونکہ وہ ضرور غرق کر دی جائیں گے بنو علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جمعی قوم کے صدار ان کے پاس گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس دن جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک بہن تھا ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے اور تم کو جلد معجلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور جو اسے رسوا کرے گا اور کس پر رمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے جہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نور علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جاندار میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ علاق ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گربانوں کو جو ایمان لیا ہو اس کو کشتی میں سوار کر اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے نور علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اس کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پرودگار بخشنے والا نرمان ہے اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے اس وقت نور علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہ جو کشتی سے الگ تھا پکارا کی بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ پر جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا انہوں نے کہا یہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کری انہوں نے دونوں کے دمیان لہر آہائل ہوئی اور اڑوب کر رہے گیا اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نکل جاؤ اور اے آسمان تھم جاؤ تو پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کو ہجودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ میں انصاف لوگوں پر لانت اور نور علیہ السلام نے اپنے مردگار کو بکارا اور کہا کہ مردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرا بادہ سچا ہے تو سب سے بہتر حاکم ہے اللہ نے فرمایا کہ نور علیہ السلام وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو ناشاستہ افعال ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں ہے اس کے بارے مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو تصیحت کرتا ہوں کہ نادار نمو نور علیہ السلام نے کہا پر لانت میں تجھ سے پناہ محبت ہوں کہ ایسے چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تم مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رہب نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں حکم ہوا کہ نور علیہ السلام ہماری طرف سے سناب دی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعت پر نازل کی گئی ہیں اتراؤں نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ان سے واقع کرتی تو صبر کرو کہ انجام پریزگاروں ہی کا بھلا ہے وآخر دو آدھا ان الحمدللہ رب العالمين